بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مؤسس ناثرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں کے آنے کے بعد صرف بارہ منٹ پیدل چل لیا کرو شگر متوازن رہتی ہے دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو یعنی کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم تیس بار ضرور چبا لیا کرو نہارمو شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے کھانا کھانے کے فوری بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہو دو زیادہ سے زیادہ گاجرے کھائیں خلوں کے بعد پانی پینے سے میدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے کھانا ٹھیک طرح عظم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے جوزانہ پانچ دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچہ چاہ سکتا ہے اگر جسم کی آزا جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے سابن کے ریپرز کو پھینکے نہیں بھلکہ اپنے جوتوں کے ریک میں رکھیں اور گھر کو جوتوں اور موضوع کی بدبو سے محفوظ رکھیں ہلدی کے پانی میں ٹماتر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بڑا بھی ہو تو جوان رہتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملا ہے تو آپ کے لیے ارکِ غلاب بہت فائدہ مند ہے کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے پارک رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈال جاتی ہے دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا رات کو چائے پی کر سونا چاہئے اس سے پشاپ کا انویکشن ہو سکتا ہے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاس کا استعمال ضرور کریں نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی چلا کیا ہو اسی طرح جھکا دیں پانی کان سے نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شاہد اور آدھا لیمون کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو کم از کم چالیس دن تک ضرور پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا پانی زیادہ استعمال کیا کرو تمہارے گردے اسی سات خراب نہیں ہوں گے تہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شاہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لکائیں اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر علاچی ڈال کر پی لیا کرو سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے کانو میں مائل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانو میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو مائل نکلنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو لیکوریا کا پرابلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹاماٹر کھا لیا کر زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے مولی کا ملس نکال کر پینے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو الونجی پانی میں اُبال کر پلائیں ٹاکلٹ کھانے سے گلہ ساف ہوتا ہے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے پھول جاتا ہے اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے خودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے بکری کا دودھ پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک کلاس پانی میں لال کشمش دانیں ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہوا ہو وہو پیل ہیں قریباً ایک ماہ یہ ٹوٹکا ضرور ازمائے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زہدون کے تیل سے چہرے پر مساج کیا کرو آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دے ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے آزمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک قدد لیمون پانی کے ساتھ استعمال کریں ایلویرہ جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شمپو سے بال دھویا کریں تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے خالی پیٹ جان بھوچ کر خانسی لینے سے ساتھی کی بلغم کھل کر آئی گی الٹا سونے سے ریڑ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں محروب پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے سانس کی تکلیف ہو تو زیدون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور آرکِ غلاب سونگ لیا کریں سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں جیسے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا زیدون کے تیل میں اجوائیں ڈال کر لگانے سے سار میں خشکی نہیں ہوگی محوری کے دوران مطلی سے نجات کے لیے کھایا کرو کم سونے والے افراد پر شگر جلدی حملہ کرتی ہے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخنوں آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے گور کھانے سے ایک گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے سینے کے دارد کی سورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے اس سے بہت افاقہ ہوگا بانچ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ کٹے ہوئے آلو پر لیمونی چوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے اپنی خوراک حلال رکھو دعا قبول ہوگی جو روزانہ کچھی ہری مرد شکھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچہ رہتا ہے بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آئے گی ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھولیں پراتے آنا بند ہو جائیں گے اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا اگر زکان کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے کھانے کے ہوری بات پھل کھانے سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پیئیں گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے ظاہریلے مادے ختم ہو جائیں گے روزانہ مسکراتے ہوئے دس منٹ بیتل چلنا ڈیپریشن کو دور کر دیتا ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں یہ بچے کے لیے بہت نقصان تھے ہیں پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے کھڑا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا اچھا رہتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کی خوشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو چمپوں میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں پیلے کے ساتھ بیدان استعمال کرنے سے مہاوری کا درد نہیں ہوگا واشروب میں چار منٹ سے زیادہ لگ جائیں تو جان لے میدے کی خرابی کی نشانی ہے لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکرانے بند ہو جاتے ہیں ہٹی داہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے داہی میٹھا ہو جاتی ہے سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے آنکھوں میں چمک کلانے کے لیے ہاتھ کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانا کھا لیا کرو مہینے میں دو بار بکری کی پائے کھانے سے بطن میں طاقت ہمیشہ رہے گی اٹھنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی کتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے اگر سانس لینے میں دوشواری پیش آنے لگے تو درک والی چائے بنا کر پی لیا کرو رات کو حضو یا چہرہ دو کر سونے سے فواب اچھے آتے ہیں گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے کھانے کے بعد سانف چکھ دو کھانا جلدی حضم ہو جائے گا صرف یہ تین باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لئے کافی ہیں اسمانی بجلی کی کڑک زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی کوئی ڈھوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لئے نماز تونا جائز ہے سی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے اسی اندھے کا کوئے میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے اسی سانپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے کانی تین سانس میں پینے سے پیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا پڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے زیادہ چائے پینے سے کمزوری ہوتی ہے فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے فنگر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں آئیز کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے اس سے آئیز کا دارد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے جو عورتیں پاؤں کے بل باہٹ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے آج سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں سورج چمکھی کا پھول سنگھو ذہنی سکون ملے گا عیدل چلنے سے کابر خجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے آس کی خوشبو سنگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں عمل بار بار گر جاتا جامن کی گھٹلی کا صفوف بنا لے ایک مہینے تک روزانہ ایک چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں رومن خواتین چہرے پر ہٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھی ہٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھوریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوبائی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوبائی میں دس سے زیادہ ایسی دھکانیں ہیں جہاں سونا دس ٹان سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے خوزانہ نہار مو اپنے پاؤں کو تھنڈے پانوں میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے جن کی چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے آپ حاملہ بھوڑی کے پونچ کے بال نفس پر لپیٹنے سے نفس دو دن میں دس انچ لمبا ہو جاتا ہے موسیقی